فروری کو جمعو کشمیر کے پولواما میں ہوئے آتم گھاتی حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے جوانوں کو شردانجلی دینے کے لیے پورا دیش ایک ساتھ کھڑا ہو گیا لوگ کنڈل جلا کر جہاں شہیدوں کو شردانجلی دے رہتے وہیں پاکستان کے خلاف اپنے گسے کا اظہار کر رہے تھے جس کے تحت رویوار کو وکاس نگر کالونی واسیوں نے ایک کنڈل ماج نکالا اور شہید ہوئے ویر جوانوں کو اپنے شردانجلی ارپید کی اس سمجھ میں گورا کنی سانتاتا سے بات کرتے ہوئے کالونی واسیوں نے کہا موسیقی باتا کی ہے 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 پہلے تو میں سبھی بھارت باسیوں کو پڑام کرتا ہوں اور جو عبیر ہمارے سہید ہوئے ہیں ان کے لیے اصرپول سردانجلی میں ان کے چرد قدموں میں ارپید کرتا ہوں سب سے بڑی بات آج تک سیما پر ہمارے جیتنے جوان مارے جاتے تھے سب کا کارن بسے کہی ہے وہ ہے ہمارے دیش کے گدار ان کے لیے میں ایک پنتیاں چاہتا ہوں اور اپنے دیش کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کیا کریں ساپ جب تک آس تینوں کے نمارے جائیں گے ساپ جب تک آس تینوں کے نمارے جائیں گے ہوسلا کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے دوسمنوں کے سنگ تو ہم پھر کریں گے پہلے گھر کے جائلوں کے سر اتارے جائیں گے ہم لوگ کا ایک ہی دیش ہے ان پریواروں کے جن کے بھالک جن کے پتی جن کے بھائی جن کے بیٹے سہید ہوئے ہیں ہم سبھی مہانگر کے واسی ان کو ازپورت سجھاندلی دیتے ہیں اور اپنی شرکار سے آگرہ کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں اور بشواز دلاتے ہیں جس پرکار سے ہمارے سہیدوں کو مارا گیا ہے ہمارے دیش کے جوانوں کو مارا گیا ہے پورا دیش پورا مہانگر پورا جلا پر سوچ چاہتا ہے ہم کو بشواز ہے اپنے دیش کے پردھرمنتری جی کے اوپر نشید طور پر بھارت ورس ایسا سارج کا شٹرائک کرے گا جس کے بعد سائد پاکستان دوبارہ کبھی بھارت پر حملہ نہیں کرے گا